امیر خان کے تین ساتھی بڑی بے چینی سے اپنے شکار کے منتظر تھے انہوں نے دھلان سے نیچے آنے والی سڑک کے جس موڑ کو اپنا ٹھکانہ بنایا تھا اس کا گمان بھی دشمن کو نہیں ہو سکتا تھا خدا خدا کر کے ان کی مراد پوری ہوئی اور انہیں بھارتی فوج کی ایک جیپ اس طرف آتی دکھائی دی جیسے ہی جیپ نے پہاڑی کا ایک موڑ کاٹا گھات میں لگے مجاہدین نے کٹا ہوا درخت نیچے گرا دیا ہیڈ لائفز کی روشنی میں جیپ ڈرائیور نے جب راستہ بند دیکھا تو گھبراہٹ میں بریک لگا دیے جس سے جیپ درخت سے ٹکرا کر الٹ گئی اس سے پہلے کہ جیپ کے سوار اس میں سے نکل پاتے موت کے فرشتوں کی طرح مجاہدین ان کے سروں پر مسلط تھے جیپ کا ڈرائیور اور اس کا ساتھی بھارتی فوج کے افسر تھے جبکہ پچھلی سیٹ پر دو غیر ملکی شب خوابی کے لباس میں بو کھلائے بیٹھے تھے جیپ کو وہیں چھوڑ کر مجاہدین چاروں کو اپنی حراست میں لیے پہاڑی سے ملحقہ جنگل میں غائب ہو گئے جنگل میں داخل ہوتے ہی انہوں نے چاروں کی آنکھوں پر پٹیاں باندھ کر ان کو دو گروپوں میں تقسیم کر دیا دونوں بھارتی افسروں کو اس جنگل میں پہلے سے منتظر ان کے ساتھ ہی ایک طرف لے گئے تھے جبکہ دونوں غیر ملکیوں کو مجاہدین کا ایک اور گروپ اپنے ساتھ لے گیا جنگل میں داخل ہوتے ہی انہوں نے اپنے پاس موجود وائدلس سیٹ کے ذریعے شاید حملہ آور مجاہدین کو اپنے مشن میں کامیابی کی اطلاع دے دی تھی کیونکہ اب فائرنگ میں کمی ہونے لگی تھی جس سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ مجاہدین پسپائی اختیار کر رہے ہیں صبح کا اجالہ ہونے سے پہلے پہلے وہ سب لوگ اپنا کام مکمل کر کے قیدیوں سمیت یہاں سے میلوں دور غائب ہو چکے تھے اگلے دن علل صبح بھارتی فوج کے ٹرکوں نے نزدیکی دیہاتوں کو گھیر لیا بے گناہ اور بے بس بوڑوں بچوں اور عورتوں پر وہ کہر برساتے رہے ان کے خیموں کو چھیدتے ہوئے بھارتی فوج کے درندے بار بار ان سے مجاہدین کے ٹھکانے دریافت کر رہے تھے لیکن جواب میں سوائے خاموشی کے اور کچھ سننے کو نہیں ملا تھا وہ دیوانہ وار بے بسوں کو تشدد کا نشانہ بنا رہے تھے غیر ملکیوں کے اغوانے اور اس خوف نے ان کا انتہائی خفیہ منصوبہ تشتے ازبام ہونے جا رہا تھا انہیں باولا کر دیا تھا دوپہر گئے تک اپنے مقصد میں ناکامی کے بعد انہوں نے تین نوجوانوں کو گولیاں مار کر شہید کر دیا پانچ بچیوں اور گاؤں کے دس پندرہ نوجوانوں اور بوڑوں کو اکٹھا کر کے لے گئے اور دو نزدیکی دیہاتوں پر پٹرول چھڑک کر لکڑی کے مکانوں کو نظر آتش کر دیا دونوں غیر ملکی قیدیوں کو مجاہدین اپنے مرکز میں لے آئے تھے دونوں کی آنکھوں سے پٹیاں اتار دی گئیں تو انہیں یوں محسوس ہوا جیسے وہ اندھے ہو گئے ہوں کیونکہ ان کے اندازے کے مطابق گزشتہ تین گھنٹے سے وہ مسلسل حالت سفر میں تھے اس درمیان کبھی پیدل کبھی خچر کی پیٹ پر کبھی کسی مجاہد کی پیٹ پر اور کبھی کسی گاڑی میں انہوں نے سفر تیہ کیا تھا دونوں کو نارمل ہونے میں دو تین منٹ لگے تھے کون ہو تم لوگ ہمیں یہاں کیوں لائے گیا ہے ان کی آنکھیں کچھ دیکھنے کے قابل ہوئیں تو ان میں سے ایک نے انگریزی زبان میں سوال کیا میرا نام کمانڈر مختار ہے ہمارا تعلق کشمیر کی تحریک آزادی سے ہے اور ہم تمہیں گرفتار کر کے لائے ہیں کیونکہ تم ہمارے دشمن فوجیوں کے ساتھ مل کر ہمارے خلاف جنگ لڑ رہے تھے ان کے سامنے کھڑے لمبے تڑنگے کشمیری مجاہد نے جواب دیا لیکن ہم نے تمہارے خلاف جنگ نہیں کی اس شخص نے جواب دیا یہ تو تمہارا بیان ہے جبکہ ہماری اطلاعات مختلف ہیں ہم نے تمہارے ساتھ دشمن کے دو افسروں کو بھی گرفتار کیا ہے جن کی مدد سے تم فرار ہو رہے تھے جواب ملا دیکھو ہم انجینئر ہیں ہمارا کسی فوج یا لڑائی وغیرہ سے کوئی تعلق نہیں اگر تم ہمیں گرفتار کرو گے تو یہ بین الاقوامی انسانی قوانین کے خلاف ورزی بھی ہوگی ہمارا تعلق بھارت یا بھارت کی فوج سے نہیں ہے میرے خیال میں آپ دونوں اپنا تعرف کروا دیں تو ہم بات آگے بڑھائیں میرا نام جیکسن اور میرے ساتھی کا نام ارنی ہے اس مرتبہ جواب دوسرے غیر ملکی نے دیا تھا آپ کا تعلق کس ملک سے ہے اور آپ یہاں کیا کر رہے تھے کمانڈر مختار نے بڑے احترام سے دریافت کیا ہمارا تعلق سویڈن سے ہے ہم ایک بامی معاہدے کے تحت بھارتی حکومت کی مدد کرنے کے لئے آئے تھے ہم اس علاقے میں ٹیلی مواصلات نصف کرنے کے ایک منصوبے پر کام کر رہے ہیں جیکسن نے جواب دیا مختار نے ایک لمحے کے لئے باری باری ان کے چہرے کی طرف دیکھا اس درمیان کمرے میں موجود باقی مجاہدین خاموشی سے اپنی جگہ جم کر بیٹھے رہے کیا آپ کو یقین ہے مسٹر جیکسن کہ آپ لوگوں نے سچ بولا ہے کمانڈر مختار کے اس اچانک نفسیاتی حملے نے ایک لمحے کے لئے دونوں کو گڑھ بڑھا کر رکھ دیا ہمیں جھوٹ بولنے کی ضرورت ہی کیا ہے ہم اس لڑائی کے فریق تو نہیں ہیں اس نے بظاہر سنبھل کر جواب دیا ٹھیک ہے آپ ہمیں اپنی مکمل تفصیلات مہیا کیجئے ہم اپنے ذرائع سے آپ کے بیانات کی تصدیق کریں گے اگر واقعی آپ کا تعلق سویڈن سے ہے تو ہم سویڈن حکومت سے آپ کی رہائی کے لئے بات کریں گے کمانڈر مختار نے جواب دیا دیکھو جنٹلمن ہم سویلین لوگ ہیں اور ہمیں تنگ کرنا آپ کو زیب نہیں دیتا اس مرتبہ ارنی نے بڑے نرم لہجے میں اس سے کہا تھا اس درمیان دو مجاہد ان کے لئے پر تکلف ناشتہ لے کر اندر داخل ہوئے تھے مجھے افسوس ہے آپ کو زحمت اٹھانا پڑی اور ناشتے کے لئے کچھ دیر ہو گئی آپ اپنی پسند کے خانوں سے ہمیں آگاہ کرتر دیجئے گا ہم کوشش کریں گے کہ آپ کی مرضی کے این مطابق آپ کے خدمت کر سکیں مجھے افسوس ہے آپ کو زحمت اٹھانا پڑی لیکن اس کے ذمہ دار ہم نہیں بھارتی فوج ہے مجھے معذرت کے ساتھ آپ لوگوں کو بتانا ہے کہ جب تک تصدیق نہ ہو جائے کہ آپ واقعی وہی ہیں جو خود کو بتا رہے ہیں تب تک ہم آپ کو کوئی زمانت نہیں دے سکتے آپ لوگوں کی صحیح شناخت کے بعد ہی کوئی بات کرنے کی پوزیشن میں ہوں گے کمانڈر مفتار نے ان کی توقع سے بڑھ کر بے نیازی کا مظاہرہ کیا تھا ابھی تک وہ ان کے ساتھ بڑا شریفانہ برطاؤ کر رہے تھے لیکن یہ غلط بات ہے آپ غلطی کر رہے ہیں جیکسن کا لہجہ خاصا تلف ہو گیا وہ غصے میں دکھائی دے رہا تھا ہم اپنے کسی بھی عمل کی ذمہ داری قبول کرتے ہیں ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں اس کے لیے کسی اور کو ذمہ دار نہیں ٹھہراتے لیکن مسٹر جیکسن یا آپ جو کوئی بھی ہیں اس بات کا خیال رکھئے کہ آپ کم از کم اس پوزیشن میں ابھی نہیں آئے کہ ہمارے کسی اقدام کے غلط یا صحیح ہونے کا فیصلہ کر سکیں میرے خیال سے آپ خود کو نارمل رکھیں یہی آپ کے لیے بہتر ہے دوسری صورت میں نقصان آپ ہی کا ہوگا فیلحال آپ ناشتہ کریں آرام فرمائیں پھر ملاقات ہوگی اتنا کہہ کر وہ باہر نکل آیا باقی مجاہد بھی اس کے تاقب میں باہر آ گئے تھے دونوں غیر ملکیوں نے اس کے ساتھ ہی دروازہ بند ہونے کی آواز سنی دونوں کمرے میں اکیلے رہ گئے تھے جہاں ان کی آنکھیں کھولی گئی تھی یہ لکڑی کا بنا ہوا ایک روایتی کمرہ تھا جس میں دو پلنگ دو کرسیاں ایک میز رکھی گئی تھی اور ایک کونے میں لیمپ رکھا ہوا تھا دونوں ہونکوں کی طرح ایک دوسرے کی طرف دیکھتے رہے پھر کچھ سوچتے ہوئے دونوں نے ناشتہ زہر مار کرنا شروع کر دیا ناشتہ ان کی توقع سے بڑھ کر پرتکلف تھا یوں بھی مسلسل بھات دوڑنے انہیں تھکا دیا تھا اور اب وہ بھوک بھی محسوس کرنے لگے تھے اس بات کا علم تو دونوں کو ہی تھا کہ انہوں نے جھوٹ بولا ہے اور جلد یا بدیر مجاہدین کو اس بات کا علم ہو جائے گا اس کے بعد یہ لوگ ان کے ساتھ کیا سلوک کریں یہ کچھ نہیں پتا فیل وقت دونوں اسی سوچ میں غلطاتے میرے خیال میں ہمیں سچ بتانا چاہیے تھا کم از کم ہم اپنی قومیت صحیح بتاتے غلط بتانے سے ان لوگوں نے ہمیں رہا تو نہیں کر دیا ظاہر ہے یہ اپنی شرائط تسلیم کروائے بغیر ہمیں نہیں چھوڑیں گے ان میں سے ایک جس نے اپنا نام ارنی بتایا تھا وہ بولا میرا خیال تھا شاید ان لوگوں نے غلطی سے ہمیں پکڑ لیا ہے کیونکہ یہ غیر ملکیوں کو تنگ نہیں کرتے اس لئے ممکن ہے ہمیں رہا کر دیتے لیکن جیکسن نے نامکمل بات کہہ کر اپنے ساتھی کی طرف دیکھا میرے خیال سے بجائے اس کے کہ یہ لوگ خود ہماری اصلیت کا پتا چلائیں ہمیں خود ہی انہیں سب کچھ بتا دینا چاہیے اس طرح ممکن ہے ان کا رویہ ہمارے متعلق کچھ نرم ہو جائے جہاں تک بھارتی فوج کا تعلق ہے میں نہیں سمجھتا کہ یہ لوگ ہمیں ان کے شکنجے سے رہائی دلا سکیں تم خود اندازہ لگا سکتے ہو کہ انہوں نے کیسی مضبوط مورچہ بندیوں میں سے ہمیں اغوا کیا ہے ارنی بولا ہاں بڑے مضبوط لوگ ہیں اور بڑے منظم بھی ان کا جال دور اندر تک پھیلا ہوا ہے معلوم نہیں ہم بھارتی علاقے میں ہیں یا پاکستانی علاقے میں بہت ہوشیار معلوم ہوتے ہیں جیکسن نے کہا دونوں دیر تک اپنے خیالات کا اظہار کرتے رہے بلا آخر وہ اس فیصلے پر پہنچ کر مطمئن ہو کر چار پائیوں پر ڈھیر ہو گئے کہ وہ مجاہدین آزادی کشمیر کو اپنے متعلق سچ سچ بتا دیں گے لیکن اس بات کا انہوں نے اہد کر رکھا تھا کہ اپنے کام کی اصلیت چھپانے کی ہر ممکن کوشش کریں گے انہیں معلوم نہیں تھا کہ وہ کتنی دیر تک سوئے رہے کیونکہ یہاں وقت کا صحیح اندازہ لگانا ممکن نہیں تھا انہیں بند رکھا گیا تھا دروازہ کھلنے پر بھی سامنے حد نگاہ تک پہاڑ اور جنگل ہی دکھائی دیتے تھے اس کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا تھا دونوں کی آنکھ دروازے کی آہٹ ہونے سے کھولی تھی اس مرتبہ دو مجاہد اندر داخل ہوئے جن کے ہاتھوں میں ان کے روز مرہ استعمال کی چیزیں اور کپڑے پکڑے ہوئے تھے انہوں نے وہ چیزیں ان کے سامنے رکھ دیں اور چک چاپ واپس لوٹ گئے شاید وہ انگریزی زبان نہیں سمجھتے تھے دروازہ کھلا رہا ان کی آنکھوں کے سامنے مسلح مجاہدین بھوم رہے تھے شاید یہ ان کا کوئی خفیہ ٹھکانہ تھا جہاں انہیں لائے گیا تھا دونوں نے مجاہدین کے فراہم کردہ کپڑے تبدیل کیے تھوڑی دیر کے بعد ان کے لئے کھانا اور چائے مہیا کی گئی اس درمیان ان کے لاکھ متوجہ کرنے پر بھی کسی نے ان کے ساتھ بات نہیں کی جتنی دیر وہ کھانا کھاتے رہے وہ مستعید مجاہد ان کے خدمت کے لئے ان کے پاس موجود رہے کھانے سے فراغت کے بعد جب وہ خالی برتن لے کر واپس لوٹے تو انہوں نے کمانڈر مختار کو اپنی طرف آتے دیکھا اس مرتبہ کمانڈر مختار کے ساتھ دو اور نوجوان تھے دونوں کو ان کے غیر کشمیری ہونے پر شک گزرا پھر یقین بھی آنے لگا مجھے امید ہے آپ کو میرے ساتھیوں کی طرف سے ہر ممکن سہولت جو ہمارے اختیار میں ہے پہنچائی جا رہی ہے لیکن میں درخواست کروں گا کہ براہ کرم یہاں سے فرار ہونے کا تصور بھی نہ کیجئے اول تو ہمارا ہی کوئی ساتھی آپ کو مار ڈالے گا یا پھر آپ زیادہ خوش قسمت ہوئے تو کوئی جانور آپ کو چیر پھارڈ ڈالے گا میں آپ کو دھوکے میں رکھنا نہیں چاہتا کل تک آپ کے بیانات کی تصدیق ہمارے ذرائع سے ہونے کے بعد ہی آپ لوگوں کے مستقبل کے بارے میں بتا سکیں گے اس نے بڑے اتمنان سے کہا مجھے آپ سے یہ کہنا تھا کہ جیکسن نے اس کی بات کے خاتمے پر کچھ کہنا چاہا پھر رک گیا دراصل ہم نے گھبراہت اور خوف کے تحت آپ کو اصلیت نہیں بتائی اس کے ساتھ ہی ارنی نے اس کی بات آگے بڑھاتے ہوئے کہا ہمارا تعلق اسرائیل سے ہے ہم دونوں انجینئر ہیں ہمارے اصلی نام یہی ہیں جو آپ کو بتائی گئے ہمارا تعلق اسرائیل کی ایک الیکٹریکل کمپنی سے ہے اور ہم باہمی خفیہ معاہدے کے تحت بھارت کی مدد کر رہے ہیں آپ لوگ یہاں کیا کام کر رہے ہیں کمانڈر مختار کے ایک ساتھی نے پوچھا ہم یہاں ٹیلی کمیونیکیشن کا جال بچھا رہے ہیں جواب ملا لیکن یہ کوئی ایسی خاص بات نہیں جس کے ذریعے بھارتی حکومت کو اتنا خفیہ طریقہ کار اختیار کرنا پڑے ان کے اپنے انجینئر اور معاہدے موجود ہیں کمانڈر مختار کے دوسرے ساتھی نے جواب دیا اس سوال کا جواب ہم تو نہیں دے سکتے یہ تو ہماری حکومت ہی دے گی ارنی نے کہا مسٹر ارنی یا آپ جو کوئی بھی ہیں اس بات کا اندازہ آپ کو ہو چکا ہوگا کہ ہم بے وقوف نہیں ہیں مختار کے پہلے ساتھی نے دوبارہ کہا پندرہ بیس منٹ کی گفتگو کے بعد دونوں نے ہتھیار ڈال دیے اور اس بات کا اقرار کیا کہ انہیں موساد کی طرف سے خصوصی مشن پر راہ کی مدد کے لیے بھیجا گیا ہے اور وہ لوگ پاکستان کے ایٹمی پلانٹ کہوٹا کی تباہی کے لیے یہاں ایک مشترکہ منصوبے پر کام کر رہے ہیں یہ حسرت لے کر نا جانے کتنے اس دنیا سے اٹھ گئے کتنے اٹھنے والے ہیں کمانڈر مختار کا خون غصے سے کھولنے لگا تھا اس کے ہمراہیوں نے اس کے کندے پر ہاتھ رکھ کر اسے نارمل رہنے کی استعدا کی تھی دشمن مشترکہ حکمت عملی کے ساتھ میدان عمل میں اترا تھا انہیں بیق وقت کئی محاظوں پر لڑنا تھا اپنی بقا اور سالمیت کی جانگ اس کا بس نہیں چلتا تھا کہ بھارتی ملٹری اٹیچی کو کچھا چبا جائے جو اداس بندروں کی طرح اس کے سامنے مو لٹکائے کھڑا اس کی ڈانٹ ڈپٹ سن رہا تھا برگیڈیر شمیر دو تین مرتبہ اپنی دانست میں اسی ارادے سے اٹھا تھا کہ اس کا مو نوچ لے لیکن ہر دفعہ اسے اپنے وزیر آزم کی وہ تنبیہ یاد آ جاتی تھی جو اس نے اگلے ہی روز شمیر کو دی تھی برگیڈیر اس بات کو کبھی فراموش نہ کرنا کہ اکل اور بہادری میں ہم دنیا کی سب سے بڑی اور عظیم قوم ہیں اس لئے کبھی اپنے وقتی حلیفوں سے یہ توقع نہ رکھا کرو کہ وہ ہمارا ساتھ دیتے ہوئے ہماری توقعات پر پورا اتریں گے یہ لوگ ہمارے برابر کس طرح ہو سکتے ہیں بس اس بات کا خیال لکھنا کہ ہم نے دنیا کو اپنے مقاصد کے لیے اپنی مرضی کے مطابق استعمال کرنا ہے خواہ ہمیں اس کی کچھ بھی قیمت ادا کرنی پڑے پاکستان بنیاد پرستوں کا ملک ہے ان لوگوں کے فطرت بھی الک قسم کی ہے دنیا کے دیگر مسلم و مالک کی طرح یہ صرف دھمکیاں نہیں دیتے اگر انہیں موقع ملا تو وہ بہت کچھ کر گزریں گے ہمیں پاکستان کی ایٹمی صلاحیت کو ختم کرنا ہے اور اس کے لیے ہمارا بیس کیمپ بھارت بنا ہے ہم بھارتیوں کی ناراضگی کا خطرہ مول نہیں لے سکتے افغانستان کی صورتحال ایسی نہیں رہی کہ ہم ان سے زیادہ توقعات وابستہ کر سکیں اس لیے بڑی احتیاط سے ان لوگوں سے ڈیل کرنا لیکن سر انہوں نے ہمارے دو آدمی دشمن کے قبضے میں دے دیئے تھے ان کی غلطی سے بین الاقوامی طور پر ہماری پوزیشن صفر ہو کر رہ گئی ہے ہم نے دنیا کے سامنے مظلومیت کا ڈھونگ رچا رکھا ہے جس کا پردہ فاش ہوتا نظر آ رہا ہے اس نے حمد کر کے کہا محض دو آدمیوں کی وجہ سے تم گھبرا گئے موساد کے چیف کے مو سے ایسی باتیں بہت عجیب لگتی ہیں مستر شمیر تم سے کس گڑے نے کہا ہے کہ ہم اس الزام کو تسلیم کر لیں گے ہم کب یہ ماننے جا رہی ہیں کہ وہ دونوں اسرائیلی ہیں نہ ہی بھارتی حکومت ان کے اس الزام کو تسلیم کر رہی ہے اور یوں بھی کوئی سے دو غیر ملکی پکڑ کر انہیں اسرائیلی بنایا جا سکتا ہے جب تک یہ لوگ انہیں بین الاقوامی پریس کے سامنے پیش نہیں کریں گے ان کی یہ باتیں کیسے سچ مانی جائیں گی بے فکر رہو دنیا کا بیشتر پریس ہمارے قبضے میں ہے اور ہم دنیا کو سچائی وہ بتائیں گے جو ہم چاہتے ہیں کہ دنیا کے علم میں آئے اور ہاں اس نے باہر جاتے ہوئے برگیڈیر شمیر کو روکتے ہوئے کہا مجھے علم ہے کہ یقینا دونوں تمہارے بہت کام کے آدمی ہوں گے لیکن یاد رکھنا عظیم اسرائیل کی بقاہ کے لیے اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہمیشہ جانوں کے نظرانے پیش کرتے آئے ہیں ایک لمحے کے لیے برگیڈیر شمیر کے جسم میں سنسنی کی لہر دوڑ گئی وہ اپنی جگہ سن ہو کر رہ گیا اس بات کا تو اسے علم تھا کہ ماضی میں اس کے ملک کا وزیر آزم بھی اس کی طرح دہشت گرد رہا ہے لیکن وہ آج بھی اتنا ہی بڑا دہشت گرد ہے اس بات کا اندازہ اس نے نہیں لگایا تھا اس کا وزیر آزم اسے مشورے دے رہا تھا کہ اگر موساد اور راہ کے اس خفیہ معاہدے کی سچائی دنیا کے علم میں آنے لگے تو اس کے دونوں ثبوت زائع کر کے اس بات کو جھوٹ ثابت کر دے آج صبح جب بھارت کا خصوصی ملٹری اٹیچی اس سے ملنے آیا تو اس کا پارہ آسمان کو ضرور چھو رہا تھا لیکن وزیر آزم کی یہ تنبی نما نصیحت بھی اسے یاد تھی کہ ان لوگوں نے باہر صورت بھارت کو ہاتھ میں رکھنا ہے پاکستان کا ایٹمی پروگرام ان کے سر پر لٹکتی تلوار تھا انہیں عراق کی طرح پاکستان کو بھی سبق سکھانا تھا خواہ اس کے لیے کچھ بھی کرنا پڑے جب ہمارے درمیان یہ بات تیپ آگئی تھی کہ ہمارے لوگوں کو آپ سیویلین کی نظروں سے چھپا کر رکھیں گے تو انہیں سامنے لانے کی ضرورت کیا تھی برگیڈیر شمیر نے اپنے جذبات پر قابو پاتے ہوئے پوچھا جنابے والا اس میں صرف میرا قصور نہیں دونوں انجینئر ہماری اجازت کے بغیر دو تین مرتبہ نزدیکی دہاتوں کی سیر کر چکے تھے ہم انہیں زبردستی روکنے کی پوزیشن میں نہیں تھے وہ اس بات کی اجازت ہمیں کبھی نہ دیتے بھارتی اٹیچی نے گھگیائے ہوئے کہا لیکن آپ کی طرف سے ہمیں یقین دہانی کروائی گئی تھی کہ یہ علاقہ دہشت گردوں کے حملوں سے محفوظ ہے اور ان لوگوں کی ہر ممکن حفاظت کی جائے گی شمیر بازد رہا ایسا تھا ہم نے کبھی اس علاقے میں ان کی کسی کاروائی کا تصور بھی نہیں کیا تھا لیکن اس اطلاع نے کہ یہاں اسرائیلی موجود ہیں انہیں یہ خطرہ مول لینے پر مجبور کر دیا برگیڈیر صاحب انہوں نے اس حملے کی بہت قیمت ادا کی ہے بہت سے دہشت گرد مارے گئے ہیں افسوس اس علاقے کے رہائشی ہونے اور یہاں کے خفیہ راستوں کا علم رکھنے کے وجہ سے وہ ہمارے شکنجے سے بچ نکلے اور دونوں کو نکال کر لے گئے میری بات ذرا سمجیدگی سے سن لیجئے اور مسٹر پوری تک میرا یہ پیغام بھیجوا دیجئے کہ اس راز کو ہر قیمت پر راز ہی رہنا چاہیے ہمارے دونوں آدمیوں کو بچانے کی کوشش کیجئے اگر آپ انہیں دشمن کے شکنجے سے چھین نہیں سکتے تو انہیں دشمن کی حراست میں مار ڈالیے جتنی جلدی ممکن ہو اس نے بلاخر فیصلہ کن لہجے میں بھارتی ملٹری اٹیچی سے کہا جو اب تک ہونکوں کی طرح اس کا مو دیکھ رہا تھا امریش پوری کو اگلی ہی رات اس خصوصی وفد نے جو ملٹری اٹیچی کی قیادت میں تل عبیب گیا تھا موساد کے فیصلے سے آگاہ کر ریا امریش پوری زیرے لب مسکر آیا وہ جانتا تھا کہ بادل نخواستہ ہی صحیح اس کے دوستوں کو بہرحال یہی فیصلہ کرنا تھا چند منٹ تک کچھ سوچنے کے بعد اس نے اپنے ماتحد کو فوری طور پر سری نگر اروانگی کا سگنل دیا وہ ایک لمحہ ضائع کیے بغیر کچھ کر گزرنا چاہتا تھا سری نگر کے سنسان ہوائی اڈے پر رات کے دوسرے پہر ان کے جہاز نے لینڈ کیا را کی ٹیم ایک خصوصی پرواز سے یہاں پہنچی تھی چاروں طرف کرفیو لگا تھا ایک طرح سے سری نگر کا ہوائی اڈہ صرف خصوصی پروازوں کے لیے ہی استعمال ہو رہا تھا کیونکہ معمول کی ایک آدھ پرواز ہی دہلی سے آتی یا پھر یہاں سے دہلی جاتی تھی ہوائی اڈے پر فوج کا کنٹرول تھا لیکن را نے صرف فوج پر بھروسہ نہیں کیا تھا مجاہدین کی روز بھروز بڑتی کاروائیوں کے پیش نظر یہاں سیکیورٹی کے خصوصی انتظامات دیکھنے میں آئے تھے اور ہوائی اڈے کے دس دس میل دور تک کسی کو پر مارنے کی اجازت نہیں تھی یہاں آنے والے اور جانے والے مسافروں کو بھی فوج اپنے خصوصی پہرے میں بند گاڑیوں میں لاتی اور لے جاتی تھی امریش پوری کے استقبال کے لیے سری نگر میں راہ کا سٹیشن چیف ناغی موجود تھا وہ خود کار چلاتا ہوا جہاز کی سیڑھیوں کے نزدیک لے گیا تھا امریش پوری کے ساتھ اس کا صرف ایک ماہ تحت دہلی سے آیا تھا ان لوگوں نے یہ سفر اپنے نام بدل کر کیے تھے فوج کو صرف دو اہم شخصیات قیامت کی اطلاع دے کر ان کے لیے خصوصی حفاظتی اقدامات کی تلقین کی گئی تھی امریش پوری کی رہائش کا بندوبست ناغی نے اپنے نزدیکی سیف ہاؤس میں کیا تھا لیکن اس نے اچانک اپنا پروگرام بدل دیا فوج کے دوستوں کو مطلع کیا گیا ہے انہوں نے بندوبست کر رکھا ہے ہم کل صبح وہیں ملتے ہیں ناشتے کی میز پر اس بات کا علم تو آپ کو ہوگا ہی کہ میں ناشتہ صبح سات بجے کرنے کا عادی ہوں اس نے ناغی سے ہاتھ ملاتے ہوئے اسے الگ لے جا کر کہا ناغی اس اچانک تبدیلی پر قطن حیران نہیں ہوا تھا وہ اپنے چیف کو پچھلے پندرہ سالوں سے جانتا تھا اور یہاں بھی حالات کی سنگینی کا اسے احساس تھا لیکن وہ حیران اس بات پر ہو رہا تھا کہ اس وقت رات کے تین بج رہے تھے اور امریش پوری نے اس کو اپنے ساتھ رکھنے کے بجائے صبح آنے کی تلقین کی تھی اس کی حیرانگی میں مزید اضافہ اس وقت ہوا جب اس نے ائر فورس کی ایک کار کو تیزی سے اس طرف آتے دیکھا کار ان کے نزدیک آ کر رکی مودب شوفر نے دروازہ کھولا اور امریش پوری بغیر کچھ کہے سنے گڑ نائٹ کہہ کر اپنے ماں تحت سمیت پچھلی سیٹ پر بیٹھ گیا کار فراتے بھرتی ائر پورٹ سے ملہک ائر فورس کے بیس کی طرف جا رہی تھی جہاں ایک کونے میں جدید سہولیات سے آراستہ انٹیلیجنس کے ایک خصوصی آفس میں اس کی رہائش کا بندوبست کیا گیا تھا اس کی حامد کو خفیہ رکھنے کے لیے فوج کے حلقوں میں کسی فوجی افسر کی آمد کی افوا سر شام ہی سے پھیلا دی گئی تھی پہرے پر موجود فوجی جوان بھی یہی سمجھ رہے تھے کہ جی ایچ کیو سے کوئی جنرل آیا ہے جس کار میں امریش پوری کو لائے گیا تھا وہ خاص طور سے آرمی کے آلہ افسروں کے استقبال کے لیے ہی مخصوص تھی امریش پوری جیسے ہی اپنی جگہ پہنچا ایک مستعید ماہ تحت نے اسے دوست کی موجودگی سے متلا کر دیا ٹھیک ہے میں اسی وقت ملاقات کر رہا ہوں اور کافی بھی وہیں پہنچا دی جائے اس نے اپنے ماہ تحت سے کہا اس نے اپنے ساتھ دہلی سے آنے والے ساتھی کے ہمراہ آرام دے اور گرم ڈرائنگ روم میں قدم رکھا تو یہاں پہلے سے موجود ایک شخص کو جو مقامی کشمیری تھا اپنے استقبال کے لیے موجود پایا یہ شخص کون تھا کہاں سے آیا تھا کس لیے اسے لائے گیا تھا ان سوالات کے جوابات سیکیورٹی پر معمور کسی بھی شخص کو نہیں مل سکے تھے ایسے لوگ جو یہاں لائے جاتے تھے ان کی شناخت کو سب سے خفیہ رکھا جاتا تھا راستوں کی حفاظت پر معمور گارڈز کو سختی سے ہدایت کی جاتی تھی اور وہ ایسے کسی بھی شخص کی شناخت جاننے کی کوشش نہ کریں نووارد کی اصلیت کا علم وہی رکھتا تھا جو اس کا انچارز ہوتا تھا اور جس کے حکم پر اسے یہاں لائے جاتا تھا اور کسی کو کبھی علم نہ ہو پاتا لیکن اس کھیل کے پرانے کھلاڑیوں میں سے ایک دو نے اس شخص کے چہرے کی جلک دیکھ کر اسے پہچان لیا تھا اس کی تصاویر آئے روز اخبارات میں چھپتی رہتی تھی اس آستین کے سامب کو وادی کے لوگ اپنے ایک خیرخواہ کی حیثیت سے مجاہدین کے ایک رہنما کی حیثیت سے جانتے اور پہچانتے تھے گو کہ یہ شخص انڈرگراؤن تھا اس کو زندہ یا مردہ گرفتار کرنے والے پر لاکھوں روپے کا انام مکرر تھا لیکن اسے پریس میں ایک سازش کے تحت کوریج دی جا رہی تھی بھارتی انٹیلیجنس کی یہ حکمت عملی بہت کامیاب رہی تھی کہ وہ ایسے غداروں کو جو مجاہدین کے بھیس میں دراصل ان کے چھوڑے ہوئے ٹاؤٹ تھے خوب خوب پبلی سٹی دے کر ان کی دھا سادہ لو عوام کے دلوں پر بٹھا دیا کرتے تھے تاکہ کسی کو ان کی اصلیت کا علم نہ ہو سکے